یہ پندرہ کا ہمارا سکوارڈ ہے جو آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے اور اس کے ساتھ تین ہمارے ٹیبلنگ ریزرز بھی ہوں گے ہم نے ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کی ہیں جو پروگرم ایریا سے ہمارے ہم نے ان کو ایڈینٹیفائی کیا ہے تو ناو وٹی ایور وی ہی ہے بیسٹ آپشنز ہم نے ان کو سیلیکٹ کیا ہے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان کر دیا ٹیم کی قیادت بابر آزم کریں گے جبکہ نائب کپتان ہوں گے شاداب خان پاکستانی بیٹنگ کی لاج رکھنے کے لیے بابر آزم کے علاوہ آصف علی خوشدل شاہ محمد حفیظ سحیب مقصود اور محمد رزوان پر انحصار کیا جائے گا جبکہ آل راونڈر کی ذمہ داری اماد وسیم، محمد نواز اور حسن علی ادا کریں گے بولنگ کے شعبے میں محمد وسیم، شاداب خان، حارس رعوف، محمد حسنین اور شاہین شاہ آفریدی کا انتخاب کیا گیا ہے ریزرو کھلاریوں میں فقر رمان، شاہ نواز دھانی اور عثمان قادر شامل ہیں آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کپ سترہ اکتوبر کو متحدہ عرب امارات میں ہوگا پاکستان کے پول میں بھارت، نیوزیلنڈ اور افغانستان شامل ہیں جبکہ دو کالیفائرز ہیں ایون کا بڑا مقابلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان چوبیس اکتوبر کو دبائی میں ہوگا دوسرے جانب، مزباو الحق اور وقار یونس، ہیٹ کوچ اور بولنگ کوچ کے عہدوں سے دستبردار ہوگئے پی سی بی کے مطابق سقلین مشتاق اور عبدالرزاق نیوزیلنڈ سیریز میں بطور عبوری کوچرز ذمہ داریاں نبھائیں گے